اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید بڑائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک ہے شہادت شہادت مینز گواہی اسلام کے پانچ ستونوں میں سے سب سے پہلا ستون شہادت ہے اور یہ ازان کا ایک حسابی ہے شہادت کا لقوی معینی گواہی ہے یہ ایک اسلامی حلف ہے اس حلف کے اقرار پر کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ، قوم یا نسل سے ہو وہ اپنے دل اور زبان سے گواہی دے کر اسلام قبول کر سکتا ہے شہادت اللہ کی واحدنیت، توحید، پریقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے کا اعلان کرتی ہے اکثر روایت کے مطابق کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے شہادت کو تلاوت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سنی فرقہ سنی فرقے میں اسلام قبول کرنے کے لیے شہادت کے دو حصے ہیں پہلا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسرا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہیں بعض اوقات پہلی شہادت اور دوسری شہادت بھی کہا جاتا ہے شہادت کا پہلا بیان تحلیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شیعہ فرقہ شیعہ فرقہ میں کہا جاتا ہے اسلام میں شہادت کا ایک تیسا حصہ بھی ہے ایک جملہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شیعہ امام اور چوتھے خلیفہ راشدین کے بارے میں ہے علی ولی اللہ جس کا ترجمہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں تاہم شیعہ برادی کے ایک امام نظری اسماعیلی کے مطابق شہادت میں ان کے پہلے شیعہ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے مجودہ انتالیسویں شیعہ امام آغا خان چہارم پر ان کے عقیدے کا ثبوت ہے قرآن مجید میں شہادت کا ذکر قرآن مجید میں شہادت کا پہلا بیان لا الہ الا اللہ کی صورت میں دو بار آیا ہے پہلی بار صورت و صفات آیت نمبر پینتیس ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مابوت نہیں تو وہ غرور کرتے تھے اور دوسری بار سورت المحمد آیت نمبر انیس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی مابوت نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مابوت نہیں ان صورتوں میں تقریباً تیس بار قرآن مجید میں آیا ہے لیکن قرآن مجید نے کبھی بھی سنی یا شیعہ فرقوں کے طرح اسلام قبول کی شہادت کو دو یا اور کسی کے نام کو جوڑا نہیں اسلامی توحید کی گواہی کی جھلک پہلے ہی جملے میں ملتی ہے جو اللہ کی ادوہ حدنیت پا یقین کا اعلان کرتا ہے وہ واحد ہستی ہے جو حقیقی معینوں میں عبادت کے لائک ہے شہادت کا دوسرا جملہ ان ذرا کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی سورة المحمد آیت نمبر تیتیس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو سورة العالی عمران آیت نمبر 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على اقبائه فلن يزر الله شيئا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں بھلا اگر یہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤگے یعنی مرتد ہو جاؤگے اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا سواب دے گا یہ آیت مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ وہ ناصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو قبول کرتے ہیں بلکہ ان سے پہلے آنے والے انبیاء کی لمبی کتار کو بھی قبول کرتے ہیں جبکہ پہلا حصہ ایک کائناتی سچائی کے طور پر دیکھا جاتا ہے دوسرا حصہ اسلام کے لئے مخصوص ہے جیسا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قدیم ابراہیمی مذاہب کے ارکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انبیاؤں میں سے ایک نہیں مانتے مانتے نعوذ باللہ شہادت رسم اور عبادت دونوں کا بیان ہے ایک مشہور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعریف اس گواہی کے طور پر کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلام کے پانچ ستون ایمان کے اس اعلان میں شامل ہیں جس میں سب سے پہلا شہادت دوسرا زقاعت تیسا نماز چوتھا روزہ اور پانچوہ حج ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے پانچ ستونوں کے اصول اور قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں موسیقا موسیقا